الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد میرے موزد سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا أن يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسا أن يكون خیرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدين ساری تعریفیں بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لئے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق مالک رازق اور پروردگار ہے اور ہزاروں لاکھوں صلاة و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر جنہوں نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اس کا حق ادا کیا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ بھی سکھایا عزیز ساتھیوں ہم لوگ بات کر رہے تھے کافر شبد کے اوپر اسلامک ٹرمنالوجیز کی یہ سیریز چل رہی ہے اور کافر لفظ کے اوپر میں نے کافی تفصیل سے پچھلے تین جمعوں میں کچھ اہم ترین باتیں آپ کے سامنے رکھیں اس میں کا بس آخری جو پہلو ہے وہ اس موقع پر آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا اور آخری پہلو یہ ہے کہ آیا کسی مسلمان کو یا کسی مومن کو کافر کہنا کیسا ہے گزشتہ جمعہ میں میں نے آلڑی آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ کسی کو بھی کافر ڈیکلیر اگر کرنا ہے دنیا میں تو پھر اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالی رسول کی موجودگی میں ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں اور جب رسول اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کافر کہے تو جب کسی اور کو چاہے وہ کوئی بھی ہو جب کافر نہیں کہہ سکتے تو پھر یعنی یہ تو بات سب کے لئے ہو گئی نہ کسی ہندو کو کافر کہا جا سکتا ہے نہ کسی عیسائی کو نہ کسی یہودی کو نہ کسی جین کو بود کو دہریے کو کسی کو بھی کافر نہیں کہا جا سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کسی مسلمان کو بھی کافر نہیں کہا جا سکتا یہ بات اپنے آپ شامل ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس سلسلے میں کچھ اور وضاحتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنا باقی تھا لہذا اس موقع پر میں وہ وضاحتیں آپ کے سامنے رکھ دوں بات میں شروع کروں گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے جو حکم دیا ہے اس سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا دیکھیں لوگوں کو کافر کہنا اب کافر کیا ہے ایک لقب ہے ہے نا ایک ٹائٹل ہے جو کسی کو کہا جا رہا ہے جو کسی کو دیا جا رہا ہے ایسے اور بھی ٹائٹلز ہیں گمراہ کہہ دیا مرتد کہہ دیا فاسخ کہہ دیا منافخ کہہ دیا اور اس طرح کے القاب کی بہت ساری یعنی کے لمبی لسٹ ہے الفاظ کی ٹھیک ہے تو ویسے تو یہ جو حکم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے ایسے برے ناموں کے سلسلے میں ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا فوکس کافر شبز کے اوپر ہے دیکھیں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے یا ایوہاللدین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے ایمان والو اے آستھکو اے آستھا رکھنے والو ہے نا پرمیشور ایک پرمیشور کو ماننے والو لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائیں حَسَا أَنْ يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مزاق اڑائے جا رہا ہو ان سے بہتر ہوں ہے نا مزاق اڑانے والوں سے وہ بہتر ہوں تو ان کا مزاق نہ اڑاؤ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَائِن اور عورتیں لیڈیز دوسری عورتوں کا دوسرے خواتین کا مزاق نہ اڑائیں حَسَا أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہ خواتین وہ لیڈیز ان سے بہتر ہوں جو مزاق اڑا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے یاد رکھئے اس بات کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں عمر ہے یہ ہے نا اور بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ عمر کو دیکھتے ہوئے ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھتے چلیں کہ کتنی کھلم کھلا اور کتنی لاپرواہی کے ساتھ میں اس حکم کی نافرمانی لگاتار بہت سارے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے پر الزام مَت دھرو اور پھر اس کے آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے برے القاب سے مت پکارو اب ہم کیا کر رہے ہیں یا مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ دوسروں کو برے القاب سے پکار رہے ہیں وہ یہ القاب سے دوسروں کو نواز رہے ہیں اور یہ برے القاب ہیں کسی کو کافر کہہ رہے ہیں جبکہ وہ اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں کسی کو منافق کہہ رہے ہیں کسی کو فاسق کہہ رہے ہیں کسی کو مرتد کہہ رہے ہیں کسی کو گمراہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی سریح نافرمانی لگاتار کر رہے ہیں اللہ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور دوسروں کو برے ناموں سے برے القاب سے مت پکارو ہے نا؟ اور یہی بات ہمارے اہلِ علم نے ہمارے مفسرین میں لکھی ہے یعنی کسی کو لنگڑا لولا اور اگر آنکھ ترچی ہے تو ترچا اور ایک آنکھ اگر کام نہیں کرتی تو کنڈا اور پھر رنگ کے اعتبار سے کالا یا گورا یا پھر ہائٹ کے اعتبار سے گڈا ہے نا؟ یہ تو مطلب فیزیکل القاب ہیں جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں ان کو ایسے ناموں سے جو ہے پکارا جاتا ہے تو یہ سب تو اس میں شامل ہیں لیکن ان سے اور زیادہ سیریس جو القاب ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کو کافر کہہ دیا جائے کسی کو منافق کہہ دیا جائے کسی کو فاسق کہہ دیا جائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ ہے نا؟ کوئی کسی کو برے ناموں سے نہ پکارے بِعِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ہے نا؟ اتنی گھناؤنی بات ہے یہ کہ کوئی فسق کرے کوئی غداری کرے ایمان لانے کے بعد اور پھر اس کے بعد میں کنکلوڈ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ پھر اگر جو کوئی توبہ نہیں کرتا یعنی اس روش سے باز نہیں آتا لوگوں کو مزا خڑا رہے ہیں لوگوں کا لوگوں کو جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں پر الزام دھر رہے ہیں لوگوں کو القاب سے نواز رہے ہیں ان کو کافر اور فاسق اور مرتد کہہ رہے ہیں ہے نا اللہ کے حکم کے خلاف تو پھر اگر اس غلطی پر توبہ نہیں کی جس کسی نے فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ وَحِی ظَالِمُ ہیں دیکھیں اولائِكَ کا مطلب ہوتا ہے وَحِی ہم کا مطلب بھی وحی تو دونوں الفاظ کو اللہ تعالیٰ یہاں جمع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ وَحِی وَحِی ظَالِمَ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا دیفنیشن بیان کر رہا ہے اور جہاں امتِ مسلمہ کے بہت سارے لوگ دوسروں کو ظالم ظالم بولتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں انہیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ہم ظالم تو نہیں ہیں لوگوں کا مزاق اڑا رہے ہیں لوگوں کو القاب سے نواز رہے ہیں ہے نا لیفٹ این رائٹھ ہم لوگوں کے سلسلے میں جو ہے فتوے اور حکم باٹ رہے ہیں اور القاب سے لوگوں کو نواز رہے ہیں برے القاب سے اور توبہ کرنے میں اللہ سے معافی مانگنا بھی آتا ہے اور جس کو ان برے القاب سے نوازا ہے جن کو وہ برے نام سے پکارا ہے ان سے معافی مانگنا بھی آتا ہے کیونکہ ان کے حق میں ایک برائی کی ہے ہے نا حقوق العباد کی اندر کمی کر دی ہے تو پھر لوگوں سے بھی معافی مانگنا پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی سری طور پر نافرمانی بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی بات رہے دوسری ایک اور بات اب دیکھئے اسی سلسلے میں میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی امپورٹنٹ اور اہم ترین ہدایتیں دی ہم جانتے ہیں کہ اب حجت الودا کا موقع کتنا اہم موقع ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ اپنے صحابہ اکرام سے اور ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں یعنی پبلک گیادرینگ کے اندر اور اس موقع پر آپ نے جو ہدایتیں دی ہیں اس میں سے وہ ہدایت میں آپ کے سامنے پڑھ دوں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآَعْرَادَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامِ ایسے خدبہ تو بہت لمبا ہے میں پورا خدبہ نہیں پڑھ رہا میں بس وہ حکم آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں جو اس ٹاپک سے جو ہے متعلق ہے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا تمہارا خون اور تمہارے مال تمہارے اموال ہے نا پروپرٹیز ویلت وَآرَادَكُمْ اور تمہاری عزتیں تمہارا آنر کیا ہے حرام علیکم حرام یہ محترم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو احترام بخشا ہے اور یہ کیسا احترام ہے یہ قَحُرْمَتِي يَوْمِكُمْ حَازَا اس دن کے جیسی حرمت حاصل ہے تمہارے خون کو تمہارے مال کو اور تمہاری عزت اور عبرو کو اس دن یعنی یوم النہر جو عید کا دن ہے اس دن کے جیسی عزت حاصل ہے فِي بَلَدِكُمْ حَازَا اس شہر کے جیسی حرمت حاصل ہے یعنی شہر مکہ فِي شَهْرِكُمْ حَازَا ذُلْحِجَّةَ کے مہینہ کے جیسی حرمت حاصل ہے تو یہ جو تین الفاظ ہیں انسانوں کی مومنوں کی حرمت کے تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ کیا ہے دِمَا آكُمْ تمہارا خون یعنی جان لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ہے نا اتنی حرمت حاصل ہے انسان کی جان کو جیسا کہ اس دن کی حرمت اس شہر کی حرمت اس مہینے کی حرمت اور مال و دولت کو بھی ویسی حرمت حاصل ہے اور پھر جو انڈرلائن کرنے والا جو لفظ ہے وَآرَادَكُمْ وَآرَادَكُمْ کیا ہے؟ تمہارا آنر تو انسان کے آنر کو مسلمانوں کے آنر کو ٹھیس پہنچانا یہ اسی طرح ٹھیس پہنچانا ہے جیسا کہ عید کے دن کی حرمت کو پامال کرنا ہے نا شہرِ مکہ کی حرمت کو پامال کرنا اور زلحجہ کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا یہ ایسا ہی ہے کیونکہ ان کو برابر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے اور یہ جو لگاتار پھر مسلمانوں پر بعض مسلمان القاب سے جو ہے نوازتے چلے جا رہے ہیں ان کو ڈس آنر کر رہے ہیں نا ان کی عزت اور عبرو کو وہ پامال کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں کلمہ گو ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور ان پر یہ فتوہ ہے ہے نا بعض لوگوں کا دیا ہوا کہ وہ کافر ہیں تو سیدھا ان کے کیاریکٹر ایسیسینیشن کا کام یہ کر رہے ہیں ان کے آنر کو وہ ملیامیٹ کر رہے ہیں ہے نا ان کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیرائی ہوئی حرمت کے خلاف ہے یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ اب آپ دیکھئے اس سے اور ذرا سا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اب اگر کسی نے کسی دوسرے انسان کو کافر کہہ دیا تو اس کے کچھ کونسیکوینسز ہوں گے نا اس کا کچھ مطلب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس کے کونسیکوینسز میں سے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو فاسق ہونے فاسق ہونا نہ ٹھہرائے اس کو فاسق نہ کہے ہے نا اس پر فاسق ہونے کا الزام نہ دھرے اور نہ اس پر کافر ہونے کا الزام دھرے اب یہ ڈائرٹ آرڈر ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے رہے ہیں لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فاسق ہونے کا الزام نہ لگائے وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ اور اس پر کافر ہونے کا الزام بھی یا اس کے کفر کا ہے نا کہ وہ کافر ہے ایسا الزام نہ لگائے اِلَّرْ تَدَّتْ عَلَيْهِ کیونکہ یہ اس پر لوٹ کر آ سکتی ہے یہ بات اِلَّمْ يَكُنْ صَوْحِبُهُ قَذَلِكَ اگر جس پر الزام لگایا گیا وہ اگر ویسا نہیں نکلا تو پھر یہ جو الزام ہے یہ لوٹ کر کس پر آئے گا الزام لگانے والے پر آئے گا اور اس کا فیصلہ کہاں ہوگا یہ قیامت کے دن ہوگا کہ فلا شخص نے کسی دوسرے کو کافر کہا تھا فاسق کہا تھا ان دونوں کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے اور اگر وہ جس کو الزام لگایا گیا اگر وہ کافر نہیں تھا اگر وہ فاسق نہیں تھا تو پھر کون فاسق اور کافر ڈیکلئر ہوگا یہ الزام لگانے والا آپ اندازہ لگئیے کتنی جرت کی بات ہے یہ ہے نا کتنا بڑا رسک ہے یہ کسی کو فاسق کہہ دینا کسی کو کافر کہہ دینا کیونکہ اگر وہ ویسا نہیں ہوا تو پھر گیرنٹیڈ یہ بات کس پر لوٹ کر آئے گی یہ اس پر لوٹ کر آئے گی جو یہ الزام لگا رہا ہے یعنی کوئی بھی انسان جو اپنے ہوش و حواس میں ہیں جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ ایسی غلطی ایسی ہماخت کبھی نہیں کرے گا کیونکہ یہ کوئی جرت کی بات نہیں یہ ہماخت کی بات ہے کہ آپ زندگی پر گزار رہے ہیں سوم و صلات کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے خوران سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی جتنی آپ کی ایبیلٹی ہے آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے کسی کو کہہ دیا کافر کسی کو کہہ دیا فاسق آپ نے اپنے انجام کو رسک کے اندر ڈال دیا کیونکہ اگر خیامت میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ فاسق نہیں ہیں تو پھر آپ فاسق ہوں گے لازمان ہوں گے الزام لگانے والے اور اگر وہ کافر نہیں ہیں تو پھر آپ کافر ہوں گے الزام لگانے والے اور پھر کافروں کا اور فاسقوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے یہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں یہ جرم اور بھی سنگین ہیں تو اس بات پر آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلسلت السحیحہ کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عمران بن حسین اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِي كَقَتْلِهِ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے کسی انسان نے کسی آدمی نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر یعنی اس کو کافر کا لخب دے دیا یہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا قتل کر دینا فَهُوَ كَقَتْلِهِ کسی کو کافر کہنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور کسی مومن کو لانتی قرار دینا اس پر لانت بھیجنا یہ کیا ہے یہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے یہ کتنا سنگین جرم ہے آپ اندازہ مطلب لگائیے اس بات کا ممکن ہے کہ مسلمانوں کے علم میں یہ روایتیں یہ احادیث یہ جس سختی کے ساتھ میں یہ باتیں جو منع کی گئی تھی وہ نہیں ہیں ہمارے متعلق کے اندر اور اسی لئے اتنی آسانی کے ساتھ میں لوگوں کے اوپر باتوں کو ہم بولتے ہوئے نکل جاتے ہیں ان کو القاب دیتے ہوئے ان کو برے نام سے پکارتے ہوئے ہم یوں ہی یعنی لیفٹ اینڈ رائٹ آپ دیکھیں ہے نا کسی کو بخشا ہے یعنی غیر مسلم تو پھر غیر مسلم ہیں مسلمانوں میں سے کسی کو بخشا ہے کوئی ایک جماعت بھی مسلمانوں کی ایسی ہے وہ جو دوسرے مسلم گروہوں کے نظر میں جو ہے کافر نہیں ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی کی نظر میں کافر ہے یعنی یہ جو ایک فرد کو کافر کہنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے کسی جماعت کو کیا کافر کہہ دیا یعنی پوری جماعت کا قتل اور ہر کوئی یعنی اللہ بچائے ہمیں یعنی وہ کون ہیں خوش قسمت لوگ جو اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں آپ اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو کون ہیں جو اس سے بچا ہوا ہے آپ بتائیے قتل کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ کسی کو کافر کہنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے اور کسی مومن پر لانت بھیجنا دیکھیں اس میں کافر کہنا اور لانت کرنا یہ دو چیزوں کو الگ الگ جو کیا گیا ہے تو کافر کہنا یعنی کہ اس دنیا میں اس کو مسلمانوں کی کمیونٹی میں سے نکال دینا ایکس کمیونکیشن کر دینا اس کا ہے نا ملت میں سے نکال کے باہر کر دینا یہ ہوتا ہے کافر کہنا اور لانت کرنا کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر لانت ہوگی یعنی اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنانا یہ ہوتا ہے لانت کا مطلب اور لانت کرنا مومن پر لانت کرنا بھی کیا ہے کہ قتل ہی اس کے قتل کے برابر اور یہ لگاتار لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں ہے نا کافر کہہ رہے ہیں مرتد کہہ رہے ہیں فاسخ کہہ رہے ہیں ملعون کہہ رہے ہیں بڑی آسانی سے اور صرف اتنا نہیں کہ کہہ رہے ہیں بلکہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا اہم ترین مطلب ایک فریضہ ہے ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں دی گئی ہے ہمیں ادا کرنا ہے دین کی رسپونسیبیلٹی ہے لوگوں کے ایمان کا جائزہ لیتے چلے جانا اور بتاتے چلے جانا یا ڈیکلیئر کرتے چلے جانا کہ فلان کافر ہے فلان کافر ہے اور آپ جانتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادث ہے یعنی وہ بھی آپ ریفرنس سے دیکھ لیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارضی فکا انما قتل الناس جمیعا پس جس کسی نے کسی دوسرے انسان کا قتل کر دیا دو کنڈیشنز ہیں یا تو وہ مڈرر ہے اس نے کسی اور کی جان لی تو بدلے میں اس کو سزائے موت دی جا رہی ہے اس کی جان لی جا رہی ہے یا پھر اس نے زمین میں فساد برپا کر دیا ان دونوں صورتحال کے علاوہ کسی نے اگر کسی دوسرے انسان کا قتل کر دیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا اب آپ اس حدیث کو اس آیت سے جوڑیے کسی کو کافر کہنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے اور کسی کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر تو یہ بار 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 کیا کر رہے ہیں یہ کافر کہنے والے ملون کہنے والے لوگ یہ بار بار ساری انسانیت کا خون کر رہے ہیں ساری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور پھر اس سلسلے میں آپ یہ دیکھئے حضرت عسامہ بن زید یہ آخری بات ہے اس سلسلے میں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت عسامہ بن زید حضرت زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں حضرت زید بن حارسہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنا لیا تھا اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا تھا اور اپنے گھر میں ان کو پال بوس کر بڑا کیا تھا اور حضرت زید سے اور پھر ان کے بیٹے حضرت عسامہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے ٹھیک ہے یہ تھوڑا میں آپ کو بیگراؤنڈ بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس پورے واقعے کا مطلب ایک اچھی طرح سے جائزہ لے سکیں یعنی یہ جو شخصیت ہے جس کی یہ ڈیٹیل ہے یہ خود بیان کر رہے ہیں اپنے ساتھ گزرنے والا یہ واقعہ یہ شخصیت کتنی محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایکسپیڈیشن پر بھیجا ٹھیک ہے وہاں پر یعنی مسلمان جا رہے ہیں اب یہ صحابہ اکرام ہیں اور سابقہ ظاہر سی بات ہے کس سے پیش آ رہا ہے وہ جنہوں نے رسول کی موجودگی میں حق کو سمجھ کر انکار کر دیا ہے نا وہ جو کافر ہیں ان سے مقابلہ ہو رہا ہے اب یہ یہ کوئی یعنی ڈائلوگ کی بات نہیں ہو رہی یہ آمنہ سامنا ہے یہ ایک دوسرے پر یعنی کہ حملہ ہے اٹیک ہے یہ فیس کر رہے ہیں دونوں گروپس ایک دوسرے کو ٹھیک ہے اب زائد سی بات ہے اس کے اندر کیا ہوگا ایک دوسرے سے یہ لڑیں گے اور پھر کوئی ایک دوسرے کے اوپر غالب آ جائے گا دوسرے کو مارے گا کیونکہ مقابلے میں آئے ہیں نا جنگ ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عسامہ بن زید کو بھیجا تو وہ اس انسیڈنٹ کو بیان کر رہے ہیں کہ اس ایکسپیڈیشن کے دوران میں میں نے ایک شخص کے اوپر انہیں کہ غلبہ حاصل کر لیا ہے نا انہیں وہ ان کی زد میں آ گیا ان کی کنٹرول میں آ گیا اور اب یہ اس کو مار سکتے تھے ایسی صورتحال میں اس شخص نے کہا فقال لا الہ الا اللہ اس نے کہا اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن حضرت عسامہ نے کیا کیا وہ اپنا ہاتھ نہیں روک پائے انہوں نے اس کا قتل کر دیا اب یہ دیکھئے اب آپ سچویشن سچویشن بھی دیکھئے وہ شخصیت کیسی تھی وہ دیکھئے وہ آپ نے دیکھ لیا already کتنی محبوب ہے اور دوسرا یہ کتنا نازک سچویشن ہے کتنا سنسٹیو یہ سچویشن ہے کہ وہ جو دشمن ہیں ڈیکلیڈ وہ لڑنے آ رہے ہیں وہ آپ کو مارنے کے لئے آ رہے ہیں اور یہ دونوں جو گروپس ہیں یہ دونوں کا آپ پس میں فیس آف ہو رہا ہے یہ جنگ ہو رہی ہے یہ لڑائی ہو رہی ہے اور اتنے نازک صورتحال کے اندر اس شخص نے جیسے ہی وہ یعنی بیبس ہو گیا ہے نا اوور پاورڈ ہو گیا حضرت عسامہ نے اسے اوور پاورڈ کر لیا اس نے کہا لا الہ الا اللہ لیکن حضرت عسامہ نے اس کو مار دیا لیکن یہ بات کی کھٹک ان کے دل میں رہی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس انسیڈنٹ کا ذکر کیا اوکی تو جب رسول اللہ کے سامنے یہ ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر بھی تم نے مار دیا یعنی یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا یہ ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں تھا یہ اتنے محبوک ترین کسی شخصیت سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا رسول اللہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر بھی تم نے مار دیا اسامہ نے اپنے دیفنس میں کہا کہ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِّنَ السِّلَا میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے ہتھیار کے در سے کہا تو آپ کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا قَالَ اَفَلَا شَقَخْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَا اَقَالَهَا عَمْلَا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا کہ اس نے دل سے کہا یا نہیں کہا کتنے سخت الفاظ ہیں کتنی ناراضگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کس سے کہہ رہے ہیں حضرتِ اسامہ سے کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے دل سے کہا یا نہیں کہا اور اسی بات کو اتنا دہرایا اتنا دہرایا بار بار ریپیٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرتِ اسامہ یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش میں آج ایمان لائے ہوتا ہے یہی سوال میں سمجھتا ہوں ہمیں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کر لینا چاہیے ہر وہ شخص تو کم از کم اپنے آپ سے یہ سوال کر ہی لے جو دوسروں کو کافر اور دوسروں کو ملون کہتا ہے کیونکہ سامنے والے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں ہے نا مگر الزام لگانے والے ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں یہ مرتد ہے یہ ملون ہے تو یہ سوال اپنے آپ سے کر لے کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے تم نے دل میں جھانک کر دیکھ لیا اور ایمان نہیں ہے کتنی سخت بات ہے اور یہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اہلِ علم تو پھر الگ بات ہے یہ عام مسلمانوں کے اندر عام ہو گیا ہے قومن مسلم کے اندر یہ بات اقدم عام ہو گئی ہے کہ وہ لیفٹ اور رائٹ بتاتے چلے جائیں گے وہ انہیں منافق ہے ارے انہیں فاسق ہے ارے انہیں لانتی ہے ملون ہے مرتض ہے یہ دوسرے لوگوں کے ایمان پر حکم لگا رہے ہیں جبکہ وہ اپنے آپ کو کلمہ گو مانتے ہیں مسلم کہتے ہیں وہ اپنے انٹرڈکشن میں کہہ دیں کہ ہم مسلم ہیں ہم مومن ہیں تو عزیز ساتھیو یہ بہت سخت ترین جرم ہے جو امت مسلمہ کر رہی ہے ہے نا یہ جو حکم ہے کافر ہونے کا گمراہ ہونے کا یہ جماعت اسلامی کے لوگوں پر لگایا گیا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ دیوبندیوں پر لگایا گیا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ بریلیوں پر لگایا گیا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت پر لگایا گیا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ اہل سنت یہ الزام لگانے والے اس سوال کا جواب دے دیں اپنے آپ کو اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے کہ توبہ کر لو اور توبہ کرنے میں کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی اللہ کی حکم کی نافرمانی ہوئی اللہ سے معافی مانگنا ہے اور جس کا کریکٹر اسیسینیشن کیا ہے جس کے آنر کو جس کی عزت اور عبرو کو ٹھیس پہنچائی ہے تو ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے اور یہ معافی ہم کیسے مانگیں یہ جو کتابیں یہ جو فتوے ہم نے لکھے ہیں ان کو بھی چوراہوں پر لا کر اعلان کرتے ہوئے جلائیں کہ ہم نے یا ہمارے کسی بڑوں نے کسی موقع کے اوپر فلان کو کافر کہا تھا فلان جماعت کو فلان انسان کو یہ ہم اس وقت اس فتوے کو جلا رہے ہیں اور صرف جلانا کافی نہیں ہے پبلیکلی بلکہ پھر ان کے پاس جا کر معافی بھی مانگیں کیونکہ ان کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے اور یہ اگر کہیں پر غیر مسلموں کے سلسلے میں لکھا ہے تو وہ بھی کر لیں ہے نا وہ سارے آرڈرز کیونکہ ہمیں حق نہیں ہیں رسول کی غیر موجودگی میں کسی کو حق نہیں ہے کسی اور کو کافر کہنے کا کسی اور کے ایمان کے بارے میں حکم لگانے کا تو غیر مسلموں کے سلسلے میں جہاں جس کسی نے لکھا ہے وہ اسے لے کر آئے وہ اعلان کرے وہ بیس چھڑک پر اسے جلائے اور وہ اللہ سے بھی معافی مانگے وہ ان سے بھی معافی مانگے جس کے تعلق سے اس نے لکھا ہے اور پھر مسلمانوں کے سلسلے میں یہ جو کچھ بھی کیا ہے تو اس کے لیے بھی یہی کریں بیس چھڑاہوں پر لاکر آپ جلائیں یعنی پبلکلی جلائیں بیس چھڑاہ کا مطلب پبلکلی آپ اس کو جلائیں اعلان کریں یہ غلطی ہم سے ہوئی تھی یہ غلطی کو اب ہم صدار رہے ہیں وہ جو فتوہ تھا یا وہ جو ڈیکلیریشن تھا وہ ہم کیانسل کر رہے ہیں اور یہ وہی ہیں جو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ایمان والا کہہ رہے ہیں مومن کہہ رہے ہیں تو پھر وہ مومن ہیں وہ حقیقت میں فیصلہ ان کے سلسلے میں جو ہوگا وہ خیامت کے دن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کریں گے اپنی عدالت تو عزیز آتھیوں ان باتوں کا خیال رکھیں یہ بہت لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یہ باتیں ہیں جو ایک عام رواج پا گئی ہیں امت مسلمہ کے اندر تو ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور ان پر روک لگانا انتہائی ضروری ہے ہے نا تو امید ہے کہ ہم روک لگائیں گے اس آویرنس کو پھیلائیں گے ہے نا اور پھر اگر ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ماضی میں تو پھر اس پر ہم شرمندگی کا ایسا اظہار کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے ان بندوں سے بھی معافی مانگیں گے اور ان تمام ڈیکلیریشنز کو ہم جلائیں گے ہے نا ان کو پرمننٹلی ختم کرنے کے لیے ان کو ہم جلائیں گے اور امید کریں گے کہ پھر وہ ہمیں معاف بھی کر دیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری اس بڑی غلطی کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو پڑھلے